ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھنے آئے ہم ٹی وی میں آپ کا محضبان غالب سلطان امریکی سینٹ میں پیش گئے گئے افغانستان کاؤنٹر ٹیرززم اوور سائٹ اڈ اکاؤنٹر بلٹی ایکٹ نامی بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوہزار ایک سے لے کر دوہزار بیس کے دوران طالبان کو مدد فرام کرنے والے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر کے کردار کا جائزہ لیا جائے ناظرین بظاہر یہ بل صرف اور صرف پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے پیش کیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے چند مہینوں تک پاکستان پر پابندیاں آئیت کر دی جائیں اس تناظر میں شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی امیت سے انکار کرنا حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا پروگرام دنیا کامران کے ساتھ میں میزبان کامران خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن کو بڑھا رہے ہیں کمیونیکیشن کو بڑھا رہے ہیں اور واشنگٹن میں ابھی تک لوگ ذہنی طور پر افغانستان کی بدلتی صورتحال کو سمجھ نہیں پائے ان کا کہنا تھا کہ امریکی اپوزیشن موقع غنیمت سمجھ کر اپنی حکومت پر یلکار کر رہی ہے ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں بل پیش کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے بل کا بنیادی مقصد افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے ابھی تک بل پر حکومتی پارٹی نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا امریکی سینٹ میں پیش ہونے والے بل پر ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان میں مخلوط حکومت چاہتے ہیں پاکستان افغانستان کا پڑوسی ہے ہماری اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان اور امریکہ کا افغانستان میں ایک ہی مقصد ہے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن سے ملاقات میں تہپ آیا تھا کہ مشاورت کا عمل جاری رکھیں گے اور مستقبل قریب میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک شخصیت پاکستان کا دورہ بھی کریں گی پاکستان کی اہمیت سے انکار کرنا عقائق سے آنکھیں چھرانے کے مترادف ہوگا ابھی ہمیں افغان حکومت کو دیکھنا ہوگا ہم سایہ ملکوں سے کیا سلو کرتے ہیں بہت سی پیچیپیاں ہیں لہذا سبر سے کام لینا ہوگا اس سے قبل ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ امریکی سینٹ میں مساودہ قانون میں پاکستان کے بارے میں ذکر مکمل طور پر بلا جواز ہے اور تمام حوالہ جات پاک امریکہ تعاون کی روح کے منافی ہیں ناظرین بل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید امریکہ پاکستان پر زمین تنگ کرنا شاہتا ہے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے بیانات کو دیکھا جائے تو ان کے بقول پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہونے جا رہے اور یہ بل بے جواز ہے جس کی کوئی امیت نہیں ہے اور مزید یہ کہ بل اپوزیشن نے پیش کیا ہے تاکہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے ناظرین آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی میں پاکستان امریکی پابندیوں کی زد میں آنے جا رہا ہے یا یہ بل اپوزیشن نے صرف حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے اس بات کا اندازہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا ناظرین آئیم ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی اسی کے ساتھ اپنے مزمان غالب سلطان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ